اللہم صلی وسلم مبارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادو سے حفاظت کا نبوی نسخہ اس زمن میں جو دعا آتی ہے احادیث کی کتابوں میں وہ کچھ اس طرح ہے اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذي ليس شئی نعظم منه و بکلمات اللہ التامات اللہت لا يجاوزهن نبر ونا فاجر و بی اسماء اللہ الحسنہ و بی اسماء اللہ الحسنہ كلها ما علمت منها و ما لم اعلم من شر ما خلق وبرع وذرع یعنی اس کا جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ میں اللہ کی عظیم ذات کی پناہ میں مانگتا ہوں کہ جس سے کوئی چیز بڑی نہیں ہے اور پناہ مانگتا ہوں اللہ کے ان کامل تاثیر کلمات کی جن سے آگے نہیں بڑھتا ہے کوئی نیک اور نہ کوئی برا شخص اور میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے تمام اچھے ناموں کی جو مجھے معلوم ہیں اور جو مجھے معلوم نہیں ہیں ان تمام چیزوں کی برائی سے جو اس نے پیدا کی اور ٹھیک بنائی اور پھیلائی تو یہ دعا ہے جسے شام کے وقت ایک مرتبہ یہ دعا پڑھ لے تو انشاء اللہ تعالی جادو سے حفاظت ہو جائے گی ایک دفعہ پھر دعا سننے اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذي ليس شيء اعظم منه وبكلمات اللہ التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسن كلها ما علمت منها وما لم اعلم من شر ما خلق وبرأ وذرأ اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذي ليس شيء اعظم منه میں اللہ کی عظیم ذات کی پناہ مانگتا ہوں کہ جس سے کوئی چیز بڑی نہیں ہے تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اب جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ پاک پروردگار تیری ذات سے بڑی کوئی شاہ نہیں ہے تو بس جادو کیا چیز ہے کچھ بھی نہیں الذي ليس شيء اعظم منه وبكلمات اللہ التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر اللہ کی ان کامل التاثیر کلمات کی جنس آگے نہیں برتا ہے کوئی نیک اور نہ کوئی برا شخص اور کس چیز کی پناہ مانگتا ہوں وباسماء اللہ الحسن كلها ما علمت منها وما لم اعلم وما لم اعلم من شر ما خلق وبرع وذرع اور میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی تمام اچھے ناموں کی جو مجھے معلوم ہے اور جو مجھے معلوم نہیں ہے تو یہاں بندہ اپنی عاجزی کا اظہار کر رہا ہے کہ باری تعالیٰ آپ کی صفات تو بہت ہے میں تو لا علم آدمی ہوں جو مجھے معلوم ہے جو مجھے معلوم نہیں ہے سب ناموں کا کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں ان تمام چیزوں کی برائی سے جو اس نے پیدا کی اور ٹھیک بنائی اور پھیلائی تو اس زمن میں جو ایک حدیث آتی ہے موتہ امام مالک میں حضرت کعب احبار رحمت اللہ علیہ یہ یہود کے بہت بڑے علماء میں سے تھے اور یہ مسلمان ہو گئے اور جب بھی اس طرح کے علماء یہود میں سے مسلمان ہوتے تھے تو ظاہر سی بات ہے وہ ان پہ بڑے غیز و غزب اٹھاتے تھے تو حضرت کعب احبار کہتے ہیں کہ اگر میں یہ دعا نہ پڑتا تو یہود مجھے جادو کے زور سے گدھہ بنا دیتے یعنی کہ مجھ پہ جادو تونے کرتے اور کرتے رہتے تھے غزتتا ہے اس وقت ان پہ کرتے ہونے پتا بھی ہو لیکن چونکہ وہ یہ دعا پڑتے تھے تو اللہ عز و جل نے انہیں محفوظ رکھا تو کتنی پیاری دعا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت پہ کتنے احسان کیے ہیں ایک طرف تو ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اللہ کی کبریائی بیان کر رہے ہیں ساتھی ساتھ اس کی عظمت کے ہم یہ بتا رہے ہیں کہ باری تعالی ہم کچھ نہیں ہے ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے جو کچھ ہے آپ ہیں آپ ہی ہماری حفاظت فرمائیے اعوذ بوجہ الله العظیم الذي ليس شيء نعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزه نبر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وبرأ وذرأ موسیقی